امشانتی نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سباگت ہے باتیں ملاقاتیں اس قرقم میں آشکر کرتا ہوں آپ سبھی بلکل ہیلڈی ویلڈی اور ہیپی ہوں گے اور آج کے اس شو کو صدانی کے لیے ہمارے ساتھ گجرات سے خاص ڈاکٹر کرنو بھائی ٹیلر جی ہے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہوں گے اور ڈیسیبل ویل فیر ٹرسٹ آف انڈیا کے پریسیڈنٹ ہے اور کافی اچھی طرح سے انہوں نے کام کیا ہے ڈیسیبل لوگوں کے لیے آج ہم لوگ ان کے دوارہ ان کی کہانی کو سنیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کی شروعات کی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا جب ان کے باہر میں سنا اور ایک دیویانگ وقتی دیویانگوں کے لیے کیسے کام کر رہا ہے اور کیسے ساری چیزیں اپنے آپ ہوتی جا رہی ہیں اور ان ساری بچوں کو جو ڈیسیبل ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اس طرح سے کوئی وقتی آیا ہے تو گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے ان کا جینا ان کے ساتھ میں تو ایسے لوگوں کو جینا سکھانا اور ان کو ایک مین سٹیم میں جوڑنا جس طرح سے ہم جی رہے ہیں ویسے ان کو جینا سکھانا یہ بہت بڑا جو کام ہے وہ کنوبائی نے کیا ہے تو ہماری اور سے باتیں ملاقاتیں کارکرم میں کنوبائی جی کا بہت بہت دل سے سواگت ہے انچان تاریوں کے ساتھ ڈاکٹر کنوبائی بہت بہت سواگت ہیں کیسے ہیں آپ تھینکیو ویری مجھ پہلے تو میں آپ سبھی کو بہت بہت آدھر سے پرانام کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے کہ میں ماؤنٹ ابو بھی آپ کی سنسطہ میں دیدی کا درسن کرنے کے لیے آج سے دس پندرہ سال پہلے آیا تھا میں نے پورا آپ کا آسرم دیکھا ہے اور یہاں بھی ہر سال پندرمی اوگسٹ کو دیدی لوگ پردہ بھرمہ کماری سے دیدیو میرے دیویان بچوں کو آسیوات دینے کے لیے آتے ہیں اور بچوں لوگ بھی آپ کے آسرم میں یہاں جاتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں ایسے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور کر رہا ہے جب مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ رمیز بھائی کے مادیم سے مجھے آپ لوگوں کو آسیوات دینے کا سواؤسر مل رہا ہے تو میں بہت خوص ہو گیا بہت خوص ہو گیا میں نے بھرگوان سے پراتھنا کیا پرچاپتی بھرمہ جی کو کہہ بھرمہ جی آپ نے مجھے آج کے پورونا میں ٹپو ٹپ آدمی جا رہے ہیں تو آپ نے مجھے آپ لوگوں کا آسیوات دینے کے لیے میرا سواؤسر رمیز جی آپ نے کیا ہے تو میں آپ لوگوں کا ردے پوروک آپ ہار مانتا ہوں مجھے آج کے لیے میرا سواؤسر رمیز بھائی کے لیے میرا سواؤں طرح کنوبا ڈیو پھٹی بھائی کے لیے میرا سواؤسر رمیز بھائی کے لیے میرا سواؤں پہلی بات تو اور آتے ہیں تو ان کے دوارہ کام اتنا نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا کہ یہ شروعات کیسے ہوا اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے لیکن اس کے پہلے انہ پورنا آگئے ہیں ہمارے بیچ میں تو ایک بہت سندر گیت لے کر آئی ہیں آپ کے سواگت میں تو انہ پورنا بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈ ڈاکٹر کنو بھائی سر کے لیے آپ ایک بہت سندر گیت کے دوارہ ان کا سواگت کریں میری آواز آپ کو آ رہا ہے بلکل بلکل آرہی نمست Vielھے سار میرا ماندھ پورنا ہے میں مہار cloneны سے ہوں سار میں آج آپ کو ایک جیت سنانے جاری ہوں جو کی شیوا کے اوپڈی پنگ ہے شنکر بھگوان ڈیخواب زیاد ڈیância ڈیشد ڈی LOT شیف آئے شنکر آئے شیف آئے شنکر تیری جاپ کے بینوں دھولے نا تی شنکر چلے ہی ساس کس طرح ہے شیف آئے شنکر میرا کرم تو ہی جانے کیا برا ہے کیا پلا تیری راستی پہ میں تو آخ موند کی چلا تیرے نام کی جوتلے سارا ہن لیا تاکس میرا نمو نمو جي شنکر آہ بھولے نا تی شنکر آہ خی تری لوک نا تی شم بھولے assessment ای شیف آئے شنکر نمو نمو جی شنکر آ่ بھولے نا تی شنکر آہ ردع دے بہی مہیشورا شریشتی کی تنام سبھین پہلے تیرا واسطہ کہ جگ رہے یا نہ رہے رہے گی تیرے آستا کیا آت میں کیا آفرلیں دونوں میں تیری محالتا 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 سپیوں کی اوٹ میں بولنا تشاہ کر موتیاں ہو جس طرح بھی شیبائیں کر میرے من میں شنکرہ تو ہی بس ہے اس طرح تو بسا ہے اس طرح ہے شیبائے شنکرہ میرا کرم تو ہی جانے کیا برا ہے کیا بھلا تیری راستی پہ میں تو آخ موند کی چلا تیرے نام کی جوتنے سارا ہر لیا تمس میرا نمو نمو جی شنکرہ بھولی نات شنکرہ ہی تری لوک نات شمدو ہے شیبائی شنکرہ نمو نمو جی شنکرہ بھولی نات شنکرہ رود رہے مہیشورا رود رہے مہیشورا بھولی نات شنکرہ مجھے بہت اچھا لگا بیٹا تو نے اتنا اچھا مجھے بہت اچھا مجھے بہت اچھا مجھے بہت اچھا اور تُو مہاراج کی لڑکی ہے دیکھو کتنا یوگانو یوگ یہ سب بن جاتا ہے آپ کا بہت بہت آفار اور بھگوان تیرے کو بہت آگے دے جائے ایسے میری شبکامنا بہت بہت شبکامنا بہت ہی پیارا سا بکتی گیت آپ نے سنا کر کنو بھائی کا سواغت کیا اچھا لگا میں بھی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور کنو بھائی سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بچپن کی یادیں ہمیں تازہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر بار جو ہے آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ ٹرسٹ کیسے بنا کیسے سیوا کیا میں چاہوں گا کہ آپ کی بچپن کی کچھ باتیں ہمیں سناتے ہوئے کی بار کے بارے میں بھی بتا گیا ماتا پیتا کے بارے میں میرا سترہ میں ٹھٹی سیکس میں ایک چھوٹا سا گاؤں میں پانچ ہزار آدمی کی وستی میں میرا جنمہ ہوا آنند کے پاس خوزرات میں آنند ہے جی کے باجوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تا چھپن کی بات کرتا وہاں میرے ماتا پیتا ایک درجی کا سیلائی کام میرے پیتا کرتے میرے میرے میں سب سے بڑا تھا میرے چھوٹے دو بائی اور ایک بہن تھی ماباپ بہت گریب تھے بہت بہت گریب تھے چھپن میں اتنا درجی سیلائی کا کام نہیں چلتا تھا تو بھی وہ گاؤں میں جو بھی سیلائی کا کام آتا تھا وہ گاؤں میں اپنی جن کی گزار تے ایک دن مجھے بکھار آیا کم سے کم چھ سات مہینہ کا تھا تو بکھار میں گاؤں کا ڈاکٹر نے میرے کو ہی دکھ سن لگوا دیا پھر پھر تاو تو بکھار تو میرا اُتر گیا پھر دونوں پاؤں یہ ساتھ میں لے گیا میں کبھی چلنے کا میرے کو صوبہ کیا نہیں ملا تین سال کے باد ماں باپ نے سوچا کہ میرا بیٹا چلتا کیوں نہیں ہے تو پہلے تو وہ لوگ کئی بودھ بوا میں بہت مانتے تھے کوئی بوا نے بولا کوئی درگا پہ لے گیا تو بتاتے تھے کہ کنوبھائی کو گھرن میں اس کی ماں نے سالی نیچھو دی تو اس کی کمر مکل گئی کوئی ماتا جی کے مندیر میں لے گئے تو بولے ماتا جی اوکاس میں سے جا رہی تھی تو ان رد کے نیچھ آ گیا اس کے لیے پہ چلا گیا پھر تین سال کے بعد مجھے آننج میں ہسپیٹل میں لے گئے تب ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس کو بکھار میں ڈاکٹر نے ایجکشن لگوا دیا ہے اس کے حساب سے ان کو دونوں پہ چلا دونوں پہ چلا گیا تاؤ بکھار تو اتر گیا پر ساتھ میں دونوں پہ بھی لے گئے چھوٹا سا گاؤ میں یہ پریشتی ہو ہی اور میں 56 کی بات کر رہا ہوں رمی سی جی 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 56 میں اچھا ہوں جی جی چلی کنوبائی آپ نے اپنی بچپن کی بات ہمیں سنا دی اور کہیں نہ کہیں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کی طرح لیکن جو آپ نے کر دکھایا وہ شاید سب ہی دکھا ہے اور بھارتی سورج مل جی بھی آگے ہیں اور کنوبائی ایک بتانا چاہوں پوچھنا چاہوں گا میں جیسے کی آپ کو معلوم پڑا وہ ساری چیزے پولیو ہو گیا ہے آپ چل نہیں سکیں گے تو آپ کیا سوچ رہے تھے آپ نے کیا اس چل بھارتی بہرتی بن جب رمیزی میں تین سال کا ہوا میں بچوں جب پوٹن پہ نیچے ہاتھ لگا کے چلتے تھے ایسے میں چلنے لگا میرے دادا تھے تو سات سال کی عمر میں مجھے میرے گھر سے میری سکول ایک کلومیٹر دھور تھی وہ کبابیں بٹھا کے مجھے لے جاتے تھے دادا کی عمر تھی میں تین تیسری کچھا میں آیا تب تک وہ لے گئے بعد میں بولے کہ ابھی میری عمر ہو گئی ہے میں تیرے دس سال کی عمر میں میں تیرے کو اٹھا نہیں پاؤں گا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں گسڑ گسڑ کے سکول جاتا تھا رستہ میں پتہ بھوزتا تھا ہاتھ میں پاؤں میں میرے کو کچھ لگتا تھا کنکر لگتی تھی چونکہ اتنا دھور مجھے جانا بہت مشکل تھا پڑ میں نے نکی کہا تھا کہ میرے کو سکول میں تو جانا ہی پڑے گیا تو میری پریزتی کی کیا ہو گئے میں جب گسڑ کے جاتا تھا تو گاؤں کے بڑے لوگ تھی عمروالے وہ بولتے تھے کہ دیکھو یہ میرا پیتا کا نام اسموک بھائی تھا تو بولے اسموک کا لڑکہ نے کیا پاپ کیا ہوگا کہ آج وہ ایسے گسڑ گسڑ کے جاتے ہیں اور گاؤں کے لڑکے کل یہ میں ایک کھلونا بن گیا تھا کہ چلو بھائی وہ اس کو وہ گسڑ کے جاتے ہیں تو میرے پیچھے کتے لوگ بوستے تھے تو بچے لوگوں کو بہت بڑی مجھا آتی تھی میں گھبرائیا نہیں میں امیسہ سکول پہ جاتا رہا اس میں ساتھ دورن پڑھنے کے بعد میں آٹھ میں اور نو میں میں آیا تب میرے کو لگا کہ میں جنگی سے بلکل ہممد ہار گیا ہو تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے میرے جنگی نہیں جینا چاہیے تب میں نے نیند کی گولی دس پندرہ لے لیا میں نے کہا یہ جنگی مجھے جینا نہیں چاہیے اور میں نے نیند کی گولی لے لیا بارہ بچے لیا تھا دوسرے دن چار بچے جب اٹھا تب میں نے نکی کیا کہ بھگوان نے مجھے نہیں جنگی دیا ہے تو مجھے جینا چاہیے چاہیے نہیں تو اس نے میرے کو آسی بات دے کے بولا کہ چاہوں آگے پڑھ پھر میں نے جب دس اور گیارہ کی ایکزام دیا سنسی بارڈ بارڈ میں پاس ہو گیا تو میرا پیتا بھولتے تھے کہ ہم گاؤں میں تیرے کو پان کا گلہ بنا کے دے گے تیرا دو چھوٹے بھائی ہے وہ تیرے کو پان سگارے بیڑی تماکو یہ سب آنم سے لاکے دیں گے تو بیچنا اور تیرا جیوان ہم تک ہے تب تک کوئی مشکلی نہیں ہوئے گی پھر باد میں تو تیری زندگی چلے گی اچھی طرح سے پر میں نے سوچا تھا کہ نہیں مجھے تو آگے پڑھنا ہے تو ایک دن میں صبح سات بجے کی ٹرین میں میں اڑا سے سات بجے نکل کر میں امداد جانے کی ٹرین میں بیٹھا نڑیا ٹیسن کے پاس میں نے دو پگ میرے جیسے ہی ایک دیویاں لڑکی ویلچر پر آئی اور گاہ کسی کو بولا کہ مجھے گاڑی میں بٹھا دو تو اس کو گاڑی میں بٹھا دیا اور ویلچر بھی رکھ دیا امداد ٹیسن آیا تو یہ لڑکی امداد ریلوے ٹیسن پہ کسی کو بولایا بھائی مجھے مدد کرو کسی نے اس کو اٹھایا ویلچر رکھ دیا اور ویلچر میں بیٹھ کے وہ چلی گئی تب میں نے پہلی بار جنگی میں دیکھا کہ دیکھو میں تو ایک پورس ہوں میں امد آر چاہتا ہوں تو یہ لڑکی نے جب لوگوں کی مدد لیا اور یہ اپنی جنگی چھی رہی ہے تو میرے کو بھی جنگی دینا چاہیے تو گاری اوپڑنے کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا میں بیٹھ رہوں گا تو گاری آگر اتر چلی جائے گی تو مشکلی ہو جائے گی میں نے بھی لوگوں کو بولا کہ مجھے نیچے اتارو اور مدد کرو دو تین آدمی نے میرے بات نہیں سنا پھر کوئی آیا اور اس نے اتارا مجھے تب میرے من کو لگا کہ جو پریشتی بھگوان نے دیا ہے وہ پریشتی کچھ اپنا شکار لینا چاہیے جو آدمی اپنی پریشتی شکارتا ہے تب اس کا دوک آپ کو آپ آدھا دور ہو جاتا ہے میں بھی ریلوے سیشن سے بہاں نکلا گسن کے اور سیدھا سو جانن ہرس ایک پومرس کولیج میں گیا پرنسیپال وہ ٹائم کا تھا سی ایل ساستری صاحب سی ایل ساستری صاحب نے میرے کو میں نے پیپر بتایا تو مجھے بولا کہ میں ایڈمیسن دے دوں گا پھر میں نے سوچا کہ ابھی میں کہاں رہوں گا امداد میں میرا کوئی نہیں ہے پھر امداد میں میں مجھے ایک چھوٹا سے گاؤں سے آیا ہوا ہوں جاتا تھا سات سے دس کولیج کرتا تھا گیارہ بجے آکے میں دوران چار کا بچوں کو پڑھاتا تھا سنند بین کو میں نے بولا کہ میں ایک بھی پیسہ مجھے چاہیے نہیں آپ مجھے رہنے کا کھانے کا اور ہر مہینے سیپ دس روپیہ دینے کا میں سپورٹ رکھوں اور میرا جیوان چلے اس کے لئے سنند بین نے بولا ٹھیک ہے کنو بھائی آج سے ہی آپ آج سکول میں آج ہوں ہم آپ کو آج سے ایڈمیسن دے دیتے ہیں میں نے اس پرکار کو پہلے سار دوسرے سار میں نے کالیج کیا تو کالیج میں ہر سار سپورٹ آتی ہے وہاں کالیج سپورٹ رکھتے ہیں تو سپورٹ میں میں نے کہا کہ ہم دیویانگ بھٹ لوگوں کو میری کالیج میں پانچ سات دیویانگ تھے میں کہ کیوں نہیں رکھتے تھے آپ پرینسپ آل نے بولا کہ یہ کام میرا نہیں ہے یہ یونیورسیٹی کرتی ہے نکی ہم دیویانگ کو نہیں کھیل کود میں لیتے ہیں تو میں نے کہا سر ایسا کیوں بولے تم یونیورسیٹی میں جاؤ اور وائل چانچلر اور کل سچیو کو ملو وہ ٹائم کل سچیو تھے کنچن بھائی پریک پریک ساپ پریک ساپ کو ملا اور پریک ساپ کو بتائے کہ دیویانگ کو کیوں آپ تب تو دیویانگ سب نہیں تھے کیوں نہیں آپ اس میں کھیل کود کرواتے نہیں وہ کہتے کہ ہم نہیں کرواتے ہیں کیا کروانا چاہتے ہو میں نے کہ ٹرائی سیکل دوڑے گوڑی دوڑے کیلی پر دوڑے بیٹے بیٹے بھالا پھیک یہ سب کروا ہون بھیک لوگ اور کالیج میں جا کے میں لیس لے کے آؤں گا تو وہ ٹائم مجھے چالیس ستی پیس تالیس دیویانگ بچے مجھے ملے میں نے یہ اینیو سیڈی گیا پھر اینیو سیڈی جا کے بتایا تو اس نے میرے کو ایک سنڈے دے دیا بھولے یہ سنڈے کو ہم آپ کے ساتھ دیویانگ کا کھے کم رکھیں گے اس میں سب کالیج کے بچے ہوئیں گے تو یہ دن آیا میں گیا کالیج سپورٹ میں مجھے دوکھ ہوتا ہے بتانے میں میری کالیج کے چار پانچ وکلان آئے باقی کوئی نہیں آیا میں بہت دکھی ہوا میں نے کہا کیسا ہو گیا پھر میں چار پانچ دن کے باد سب کو ملنے کے لئے گیا کہ کیوں نہیں آئے آپ لوگ تو لوگ نے بتایا کہ سنڈے کو سٹ بس میں پاس پری میل آتے نہیں ہے جو ویدیار تک پاس ہوتا ہے بس میں سو بار سے سنی وار تر ہوتا ہے سنڈے رحمت گمت میں پیسہ کون خرص کرے گا تو مجھے معلوم پڑھا کہ سنڈے کو دیویانگو کو بھی کنسیسن نہیں دیتے میں نے تپاس کیا تو کرنا ٹھک سرکار وہ ٹائم دیویانگو کو فری میں دیتی تھی کنسیسن پاس سٹ بس میں میں سب کو لیٹر لکھا وہ ٹائم موکی مانتری مادو سی سولنکی تھے اور وان ویوار مینیسٹر محمد سورتی تھے میں نے گوٹ لیٹر لکھا کچھ نہیں ہو پھر میں نے ایک دن لیٹر لیگ دیا کہ آپ لوگ ہم کو کنسیسن نہیں دیں گے تو میں آم مران پاس پر بیٹھوں گا تو وہ ڈیٹ آگئی مجھے مہا جانا پڑا ہاں جی کنو بھائی سیلار اور رکھا بین اور راگینی بین ڈامور بھائی یہ سب میرے کالیج کے دوست دیویان تھے ہم میں نے میرے کو سمجھ آیا کنو بھائی آم مران اف پاس مد کرو مر جاؤ گے تو بھی کچھ کریں گے نہیں میں نے کہا نئی نئی دو دن مین مان جائیں گے دو دن ہو گیا تین دن چار دن ہوا کچھ کوئی پتا نہیں چلا پھر سندیز والے نے پیپر میں لکھا سب نیوز پیپر والے لکھا تب تو میڈیا نہیں تھی نیوز پیپر والے نے لکھا کہ ویک لانگ نے گزرات کے سٹ بس کے لیے ویک لانگ کے لیے آم رانو پاس پر بیٹھا ہوا ہے پانت دن ہو گیا چھ دن ہو گیا سات آٹ نو دس کوئی نہیں آیا پھر اگیار میں دن وہاں کے گزرات کے جو وانویوار منیسٹر تھے محمد بھائی سورتی وہ آئے اور میرے کو بھلا کہ ہم آپ کی دیمان مانتے ہیں میں نے کہا میرے کتین ڈیمانڈ ہیں ایک تو جب بس میں بیٹھیں گے تو سامنے والی تین سیٹ آج ریجوار رکھنی پڑے گی اب بھی ہم لیک دیتے ریجوار کر دیتے جی جی میں نے بھولے دوسری چیز میں نے کہا جو بلکل نہیں چل سکتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کو پچاس تکا فری دینا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ لوگ نے بولا ٹھیک ہے اور دیویاں کو بلکل مکت میں رکھ نہ پڑے گا بولے ٹھیک ہے تین آدمی میری دماغ وہ یسٹی کورپوریسن سکھواری وہ ٹائم سڑھا تین لاکھ دیویاں لوگ تھے میری خبر پوچھنے کے لیے وہ ٹائم عمدعواد میں مراجی دیشائی بھی آئے تھے تو اس نے بھی میرے ملنے کے لیے آئے اور سمجھا تھے چھتھے دن انڈیا گھاندی نے بھی اس میں انوال کیا کہ میں مادوسی سولنکی کو بولتا ہوں آپ کی سیٹ کے لیے پھر اس نے مادوسی سولنکی کو گیارہ دن کے بعد جب معلوم پڑا تب مادوسی سولنکی نے بھی بولا کہ ہم دیویاں کے لیے یہ تین چیز ہم مان جاتے ہیں اس سے سڑھا تین لاکھ وکلانگوں کا اوسر آج بھی مل رہا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے پورے گزرات سے وکلانگوں آئے اور سرگست نکالا سب میڈیا والے نے بہت سمائچار رکھے اتنا تک میری یہ پہلی میری جندگی کی جو جیت ملی کہ اس کے میں تو ملا نہیں مجھے معلوم تھا میں بہت بھروسہ رکھتا تھا جیسے ابھی یہ ارپنا نے بھولا نے مادیو کا گیت گات ایسے میں بھی مادیو میں بہت مان تھا تو میں نے کہا کہ بھگوان تُو نے میرے کو سکتی دیا گارہ دن کے باد آمران افاظ کے باد یہ چیز ہوئی یہ میرے لیے میرے جیون کے لیے سب سے بڑی چیز ہو گئی کنو بھائی بہت اچھی بات آپ نے بتایا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے پرانید آئی ہیں اور الفا جی نے بھی آپ کے لیے پرانام کیا ہے اور لکھا ہے میں connect نہیں ہو پارے ہوں بٹ سر کی بات سن رہی ہوں ان کی جرنی بہت موٹیویشنل ہے ایسا لکھ بھی جا ہے موٹیویشنل ہے موٹیویشنل 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 آواز آرہی ہے سر میری ہاں بلکل آرہی ہے ہی پرانی پیٹا پرمیسو تیری مہیمہ اپرم پان سارے جنگ کے پال نہا ہی پرام پیٹا پرمیسو تیری مہیمہ اپرم پان سارے جنگ موسیقا 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 موراجی دیسائی دیس کے وڑا پردان بنے تھے موراجی دیسائی کو مجھے امداد میں ملے تھے تو جینیوہ میں سیونٹی نائن میں سکس موبیلیٹی انٹرنیسٹل ورلڈ کانفرنس ہو رہی تھی تو موراجی دیسائی نے میرا نام سجیس کیا کہ لڑکے کو میں نے دیکھا ہے تو اس کو میں کانفرنس میں بھیجوں تب مجھے پیجا گیا تب موراجی دیسائی نے میری کسوٹی کیا کہ میں آنے جانے کی سیپ ٹکٹ دوں گا باقی میں ایک بھی پیسے کی مدد نہیں کروں گا رہنا کھانا ہو اور آنے جانے کا تو میں نے میرے سگا والا دردی سماج نے میں نے نکی کیا تھا کہ مجھے جانے کا ہی ہے تو کسی نے میرے کو پینٹسل آیا کسی نے سٹ دیا کسی نے بیگ دیا کسی نے موچا دیا کسی نے بوڑ دیا کسی نے راڑی کرنے کا سامان دیا میں بومبے پہنچا بومبے سے مجھے پلائٹ میں بٹھایا لندن پہنچا تب بھارت کے رات دودھ اینجی گورے ساپ تھے اور فرس سیکرٹری رمیز بنداری مجھے ائرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے تب اس نے میرے کو سوٹ دیا میرے کو موراڑ جی دیشائی نے کہا تھا کہ اس کی مجھے ہمت دیکھنے کی ہے اس کے لیے ان کو نہیں دیا یہاں ہم آپ دے رہے ہیں میں نے کہا مجھے جینیوہ کب جانے کا بولے کل بارہ بجے کی فرائٹ ہے ہم آپ کے ساتھ جینیوہ آئیں گے اور وہاں سب آپ کا کھانے کا رہنے کا سب آئو جن کونپرنس پہ ہوا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کونپرنس کے پہلے دین پہنچا میرے ساتھ دونوں اپنے این جی گھورے اور فرس سیکرٹری رمیز بنداری جی تھے میں نے انگیان کلچر کی ساب کے سب کو نمستے نمستے کرتا رہا میں نے لوگوں کو لگا کہ سالہ گوار کیسا آ گیا پھر دوسرے سام کو میرے کو رمیز بنداری نے بولا کہ آپ کبھی باہر نہیں نکلے میں نے کہا میری جنگی میں نہیں نکلے تو پہلی بار مورانچی دیسائی نے مجھے پیچھا ہے پھلے یہاں سب لوگ گلے ملتے ہیں میری بات میرا ایٹیویٹڈ سون کے اچھا لگا پھر میرا لیکچر میں مجھے آگے بٹھایا تب میں نے بولا میرا لیکچر میں پرسٹ بول دیا کہ بھارت، پاکستان، چائن، بنگلہ دیس، سری لنکا یہ دیشوں میں جو بہت پاپ کرتے ہیں اس کو بھگوان وہاں جنم دے دیتے ہیں آفریقا، نیروبی، کینیا اور جو بہت پونیا ساری آتما ہوتا ہے بھگوان اس کو امریکہ، سیو چیلین، لنڈن، کینیڈا ایت کنٹری میں بھیجتے ہیں میرے وہاں میرے دیویاں کو کھانا بھی نہیں ملتا ہے وہاں سب پتے جیسی دسا ہے وہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں یہ پوری انٹرنیشنل کانفرنس پر ہنگامہ بچ گیا اور وہ لوگ نے بولا کہ ایٹی ون ہم پورے آنتر آسٹریہ ایک سال کے لیے دیویاں کو کلیان کرنے کے لیے ہم یہ کچھ کریں گے اور جتنے لوگ آئے تھے کنٹری کے کم سے کم ایک سو چالیس کنٹری کے لوگ آئے تھے سب نے سائن کیا اور بولے یہ کنٹری کے لوگوں کو دیویاں کو لیے کچھ نہ کچھ کریں گے پھر میری بات سماپت ہو گئی کونپرنس کے بات تو مجھے لنڈن والے نے بولا کہ آپ لنڈن آؤ میں نے کہا میرے پاس تو ہاتھ دن کی بھی جا ہے پھر قویت والے نے بولا ہاں آپ آئیے فرانچ والے نے بولایا اور ساؤت آفریکا والے نے بولایا کینیا والے نے بولایا میرے پاس تو نو دن کی ٹکٹ تھی اور سب لوگ نے بولا ہم آنے جانے کی ٹکٹ دیں گے اور آپ جہاں سے ہم لیں گے وہاں سے ہم آگو آپ بڑھائیں گے تو نو مہینہ تک میں پورا گھومتا رہا ہے اور نو مہینے کے بات جب میں انڈیا آیا تب مورار جی دیشائی نہیں تھے سرکار نہیں تھی چرنسی چودری کی سرکار تھی وہ ایکٹنگ پرائی مینسٹر تھی جب میں نے ریپورٹ بنایا تب وہ بھی چلا گیا تھا انڈیرہ گاندھی تھی پھر میں نے وہ انڈیرہ گاندھی کو یہ بتایا کہ ایٹی ون آنتر آسٹریہ اپنا ورلڈ اینڈیکیپ دے کے دن منانے کا ہے تو انڈیرہ گاندھی نے بولا ٹھیک ہے ہم ایکیاسی میں پورا دیش میں دیویاں کو کلیے کچھ کریں گے اور ایک سال تک جتنا بھی ایورنیس ہوتی تھی اتنا انڈیرہ گاندھی نے کروایا تو یہ آگے کام ایک دیش ایک سال تک بنا رہا اور پھر جب میں امدار تو میرا کولیج بلکل چھوٹ گئی تھی کیونکہ میں نو دین کے لیے گئے تھے اور آیا ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد تو میں نے پھر میرے بیک ٹو پریولیم میرے گاؤں میں جانا پڑا لازٹ یئر میں نے ایک ایک جام بھی نہیں دیا پھر گاؤں میں گیا تو میں بیٹ رہا تھا پھر میری دسہ وہ کتہ والی چالوں ہوئی کہ گھر کسڑ کے جانا کیا کرنا پھر میں سوچ میں پڑ گیا ابھی کیا کروں گا پھر میرے میرے دادا اور دادا یہ لوگ میرے پوروہ جو یہاں سورت میں رہتے تھے پھر کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ چلو میں سورت چلا جاؤں سورت آیا میں نے ایک پرنٹنگ پریش چالوں کرنے کا نکی کیا تین سال تک سورت میں میرا کوئی رشتے دار نہیں تھے میں پھرپاٹ پہ ستا رہا اور پرنٹنگ ویکلاں بندو پرنٹنگ پریش چالوں کیا اس میں میں نے میرے جیسے دیویاں کو رکھا کہ ایک کمپوزیٹر یہ بھی ویکلاں تھے ایک بلائن تھے پارسلی بلائن وہ یہ بھی وہاں رہا ایک لڑکی ایک لڑکی تھی جو کمپوز کرنے کے لیے اور ایک ویکلاں تھے اور ایک ٹیلیپون آپریٹر تھی تو ایسے پانچ ویکلاں کو ہم نے نکی کیا اور بولا کہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کام لیں گے کام کریں گے اور کسی کا پگاڑ نہیں جتنا مہینے کا خرچ میں آمدانی بات کریں گے جتنی آوک آئے گی اتنی آوک میں سے پانچ جنڈ ساتھ میں بات لیں گے ایسے کر کے میں تین سال تک پھٹپاٹ پہ سو رہا صورت میں میرا کوئی نہیں تھا پھر صورت میں میں نے سوچا کہ دیویانگ لوگوں بہت تھے بہت تھے پر میں کیا کر سکتا کیونکہ میرا ہی رہنے کا اور کھانے کا کچھ نہیں تھا تو میں کروں تو کیا کروں یہ سوچ کہ میں نروس ہو گیا تھا پر نائنٹی نائنٹی سکس میں دیوالی کے دین میں سورت کے پولیس کمیسٹر تھے پی سی پانڈے کر کے میں ان کا بلیسنگ لینے کے لیے گیا تب پانڈے صاحب نے بولے کنو بھائی سورت میں بہت دیویانگ لوگ ہیں کوئی مینیسٹر آتا ہے سی ایم آتا ہے کوئی منتری آتے ہیں تو سب وکلانگو پھوٹپارٹ پہ بھیک مگتے ہیں اس کو ہم کو اٹھانا پڑتا ہے اور کہیں رکھ دینا پڑتا ہے تو آپ کچھ وکلانگو لیے کچھ کرو نا میں نے کہا سر میں کیا کروں بولے کچھ تو کروں میں نے کہا سر ایسی بات نہیں ہے پہلے وکلانگو کو لیے تعلیم سینٹر تعلیم دینا پڑے گا ٹریننگ سینٹر پھر اس کے پاس ایجوکیسن دینا پڑے گا پھر آپ کو آپ پونستہ پر ہو جائے گا بولے کل سے تم کرو میں نے کہا سر فوق ماننے سے نہیں ہوئے گا اس کے پاس اس کے لیے مسینری چاہیے مین پاور چاہیے میں خود ہی فٹپارٹ پہ سو رہتا ہوں تو میں دیویانگو کو کیسا ایجوکیسن دوں سکتا ہوں تو اس نے صورت میں راؤ صاحب پر کے مونسپل کمیسٹر تھے ان کو بھلایا وہ راؤ صاحب نے بولا دیکھو میں ایک بھی پیسہ مدد نہیں کر سکتا ہوں کنو بھائی کو میں ٹوٹا فوٹا کوئی بیلڈنگ میں دو چار کمرہ دے سکتا ہوں وہ کمرے میں کنو بھائی چاہے وہ کر سکتے ہیں باقی میری کوئی مدد نہیں ہوئے گی پولیس کمیسٹر نے میرے کو پہلے دین اکہاو نظار کا چیک دیا کنو بھائی یہ چاڑو کرو پھر میں نے کہا کہ جو تھے ان کا ماں باپ کو بلائیا تو ماں باپ نے بولا پہلے چار دن آئے پھر پانچ میں بھی دن بولے کہ دیکھو کنو بھائی میرے بچہ دیویاں گئے ہم گھر میں بٹھا رکھیں گے ہم جھوپر پٹی میں رہتے ہیں ہم مجھوری کرتے ہیں ہم یہ ویکلان کے لئے کریں گے تو میرا اور تین بچے کو کھانے کا کون دے گا اس سے اچھا ہے کہ ہم کو پڑھانے نہیں ہیں کیونکہ آپ بولتے ہیں کہ صبح سے سام تک آپ پڑھو ایسا نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ بات سن کر مجھے دیل میں لگا ہم میں نے سہر کے دو تین آدمی کو بولا کہ کچھ ویہیکل دو تو یہ کمپنی نے مجھے دو ہم میرے ایک ٹرسٹی تھے میرے گوکل بکسی کر کے اس نے بولا کہ کنو بھائی اپنے کوئی آدمی کوئی لون دے تو اپنے رکسہ لاسکتے ہیں تو میں کمپنی کے مالک کے پاس گیا اور بولا کہ مجھے آپ رکسہ دو تو اس نے بولا کہ دیکھو پیسہ نہیں دوں گا پر آپ میرے نام سے کوئی بینک میں سے لون لے لو میں ان کا پیپر لے کے کوئی بینک پرائیم کورپریٹی بینک میں گیا تو چیئرمین نے بولا کہ کنو بھائی ایک نہیں ایک کمپنی کو ہم جانتے ہیں دو رکسہ دیں گے تو میں پھر وہ کمپنی کے چیئرمین کو ملا بولے ٹھیک ہے دو لے لو دو رکسہ مل گئی تو میں نے سوچا کہ دیویاں گو کا بھاگیا ہو دے ہو رہا ہے دو رکسہ میں نے سکول میں اصار رکھا کوئی کوئی خرائیٹیریاں نہیں چوہ میری سکول سے ایک سے ساتھ دون کی سکول چالو کیا دو ازار ایک میں مکہ منتری نریندر موڈی کی سپد ویدی تھی تو میں سپد ویدی میں گیا تو آگے بیٹھا تھا میں راجی پال کی ہرون میں تو نریندر موڈی نے دیکھا میرے کو کہ یہ کوئی ویکلانگ سادارن لگتا نہیں ہے آگے بیٹھا ہے جیسی سپد ویدی ختم ہوئی میں جہاں سورت کے ایک منسٹر بن رہا تھا اہمن چپٹ والا تو میں ان کے گھر پہ کھانا کھانے رہا تھا تو نریندر موڈی وہاں آئے وہ بولے آپ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو خانو بھائی میں نے کہا سر ایک ویکلانگ بچوں کی سکول چلا تھا تو نریندر موڈی نے بولا میں اس کے لئے پرائیم مینسٹر چیپ مینسٹر بر بنا ہوں میں آپ کی سکول میں آؤں گا تب میں نے بول دیا کہ سر مکہ منتری کبھی دیویاں کے وہاں نہیں چاہتا ہے آپ ایسا گپا گپ مجھے آشواسن نہیں دو تو تب نریندر موڈی نے بولا میں سورت میں پاؤں رکھوں گا تو پہلا ہی میں تو میرے سکول میں آؤں گا یہ میرا وچن ہے وہ جیسا ہی مکہ منتری بن کے ایک مہینے کے بعد سورت آیا تو مجھے ائرپورٹ پہلے سواغت کیا کرنے کے لئے لے گیا پولیس کمیسٹر کلیکٹر اور سیدھا بولا چلو میں آپ کی سکول میں آتا ہوں اس نے وہ ٹائم دیویاں بچوں کو دیکھا تب ان کے دیل میں سمبیدنا لگی کرونا لگی اس نے اسٹیج سے بولا کہ کنو بھائیں آپ جگہ دے دو تو میں آپ کی بیلڈنگ بنا کے دوں گا جو میں جگہ دوں گا تو آپ کو مجھے تین سال کے اندر بنانے بنا دینا پڑے گا اور اٹھا ٹن بھی میں کروں گا تو میں نے بولا کہ سورت میں جگہ جگہ کے لئے کئی ملتی نہیں اور کوئی پیسا بھی نہیں دے گا کیونکہ جگہ کا باو کروڑوں روپیہ چلتا ہے میں نے میں نے کہا کہ سر آپ مجھے جگہ دے دو میں بنا کے دے دوں گا اور آپ کو بلاوں گا تو اس نے میرے کو جگہ دینے کیا کروڑا بلدنگ کروڑا 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 بتائیں کروڑا 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 کی پوسٹ پہ بھی ہے آج یہ سکول سمگرف بھارت میں نمبر ون ہے لڑکا لڑکیوں کی آسٹل ہے پیجیو تیراپی سینٹر ہے دیویاں گو کی آئی ٹی آئی ہے دیویاں گو کسور روزکار تعلیم سینٹر ہے ایک ہی کیمپرس میں جو دیویاں گو چلتا نہیں ہے ان کا یہاں آپریسنٹ ہاؤسپیٹل بھی ہے پربو جنرل ہاؤسپیٹل اس میں ہر مہینے دس سے بارہ دیویاں گو کا ٹری آب چارج میں آپریسن ہوتا ہے ان کے بعد اس کو ٹرائی سیکل ان کے بعد اس کی پیجیو تیراپی سب بینہ مولیے ہوتا ہے میں بھگوان میں بہت مانتا ہوں اس کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں لیتا ہوں اور پیسہ لینے کے لیے بھی میں کہیں جاتا بھی نہیں ہوں میرے بچوں کو ہر سال میں بہت چاترہ کرواتا ہوں ابھی تک ہری دوار اس کے آگے جگنات پوری یہ تیروپتی بھارت کا ایک بھی چاترہ کا ستھڑ باقی نہیں رکھا ہے میں ماؤنٹ آبو بھی آ گیا ہوں میرے دیویاں بچوں کو لے کے اور یہ سب بھگوان کی کرپاں سے ہوتا ہے اور آج تو میں پانچ سٹھ سال کا میری عمر بھی ہو گئی تو ابھی یہ پورا کام چلتا ہے ابھی میں نے دیویاں دنگوں کے لیے پورے دنیا میں ورڈ ایج ہوم نہیں ہے تو میں نے چالوں کیا ورڈ ایج ہوم کرنے کے لیے تو اس میں بھی پرابلیم یہ ہے کہ کرنا دو سال سے آ گیا ہے تو یہ بھی میں کر نہیں پاتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا میں کوئی کنٹری ایسا نہیں ہوتا کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں سب کنٹریوں میں جا کے آیا ہوں پر میری زندگی کا ایک ہی ہے تمنا ہے کہ میں دیویاں کو لیے بہت عدبوت کاریہ کرتے جاؤں اور کرتے کرتے جیون کے انتیم سواس تک کیونکہ بھارت میں دس سے دس سے گیارہ کروڑ دیویاں ہیں جی وہ دیویاں کو لیے آج مجھے نرندر موڈی جی مجھے بہت مدد کرتے ہیں میں صحیح بولو رمیج جی آپ کو اور سب ہی سوتا جو سون رہے اس کو یہ نرندر موڈی نے میرے کو جگہ نہیں دیا ہوتا تو میں کچھ نہیں کر پاتا ایک کسی جنگی تھی میری بس یہ جنگی میری ایسے پوری ہو جاتی آج میں نے بتائے نہیں میرے کو پد مصری اور بھی میری کام کی سران کے لیے دو ازار گیارہ میں مجھے ملا تھا ہمم مجھے یہ لیٹر کی آرڈر کی کوپی دینے کے لیے ابھی نم دینے کے لیے خود آئے تھے میں جتنا بھی آبار مانوں ایک ریڈٹ دوں تو یہ سیپ نرندر موڈی یہ ہی ہے نرندر موڈی کے دل میں بہت سمبیدھنا ہے اس نے ویکلان لنگڑا اپنگ سبد نکال کے پورے بھارت میں دیویان سبد دیا کتنا بڑا سنمان ہے کوئی بولے جب میں گھسڑ کے چلتا تھا تو لوگ مجھے بولتے تھے یہ لنگڑا جا رہا ہے یہ لنگڑا جا رہا ہے آج لنگڑا سبد نہیں ہے آج نرندر موڈی ساماجیک نیا ادھیکاری پیاری بھاب کے منتری تھاورچن گیلوٹ کے ہاتھوں سے بہت سارے کام کرواتے ہیں نرندر موڈی دھر تین مہینے میں میٹنگ رکھتے ہیں اس میں وہ پورا سنتے کہ بھارت کا کوئی بھی راجے ایسا نہیں ہو اس راجے میں دیویانگوں کے لیے کیا کیا ہوتا ہے وہ ان کا ادھیان رکھتے ہیں مجھے بہت ساری کمیٹی میں تھاورچن گیلوٹ صاحب نے مجھے سباگی بنایا ہے تو میں آر میں دو سال سے گھایا نہیں ہوں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے پر میں نے دیکھا ہے کہ دیکھے تھاورچن گیلوٹ جی بھی خوب سنبید نرسیلے وہ بھی مانٹ آبو آ گئے ہیں نرندر موڈی کو دیدی کا دیدی کا تو آسیوار لینے کے لیے کچھ کتمی بھال آ چکا ہے مجھے معلوم ہے ایسے لوگوں سے آج یہ سب ہو رہا ہے ساید نرندر موڈی نے میرے پر بھروسہ ویشواص نہیں رکھا ہوتا تو میں کچھ نہیں کر پاتا آج آپ لوگوں کا آسیوار بھی نہیں مل پاتا میرے کو دو لڑکی آئے ڈیویانگ ٹی وی چینل چلتی ہے پورے انڈیا میں میری چینل چل رہی ہے جو دیویانگوں کا نیوز بتاتی ہے جو دیویانگوں کی بھارت سرکار کی جو یوڈنا ہوتی ہے وہ ان کا لاب دیویانگ لوگ رہے اور جو جو آگے پڑ گئے سب دیویانگوں کا سماچار نیوز سٹوری ہم بتاتے ہیں تو لوگوں کو پرہنہ ملے آج یہ سب کچھ ہونے کے بات میں صحیح ارث میں بھگوان کے بات جو کسی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تو کروڑوں کروڑوں لوگ سون رہے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا ہوں میرا سرے کا ایک بھی بھاگ چلتا نہیں ہے بھگوان نے کچھ میرا لے لیا ہے میں خود کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہوں میں سو بھی نہیں سکتا ہوں میں ماتروم میں نا بھی نہیں سکتا ہوں سب ہی میں مجھے بھگوان نے میرے کو بہت سجا ریا ہے پر میں کبھی گھبراتا نہیں ہوں میرا ایک ڈریم تھا کہ میں مرتے دم تک دیویاں کو کی سیوا کروں گا سوٹتا رہتا ہوں ملتا ہوں اور دیویاں کو کی ایک یونیورسٹی بنا ہوں تو پورے دیش سے دیویاں اس میں پڑے لکھے تو آپ کو آپ اس کی وکلانتہ دور ہو جاتی ہے جو دیویاں پڑتا ہے اس کی دیویاں نہیں رہتا ہے میں اسا سمرتا ہوں آج کتنے بچے میرا ڈاکٹر بن گئے کتنا انجینئر ہیں کتنے لوئر ہیں کتنے سکشک ہیں میں کبھی مجھے ملتے ہیں تب مجھے بتاتے ہیں کنو سر آپ مجھے پہچانتے ہیں میں نے کہا نہیں بیٹھا آپ کے وہاں میں پانچ سال پڑا ہوا ہوں آپ کے ساتھ میں سروال سے تھا تو میری اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھگوال نے مجھے اس کے لیے میں تو پھٹ پٹ کا آدمی تھا پھٹ پٹ یا تھا میں کھانے کے لیے کچھ میرا کوئی دینے والا نہیں تھا تو آج میرے وہاں چار سو دیویاں بچے آج بھی پڑ رہے اور لاب لے رہے اس سے زیادہ کیا چاہیے مجھے سب کچھ بھگوال نے لے لیا پر سب کچھ مجھے دے بھی دیا ہے یہ دیویاں کی سیوہ کرنے سے آپ لوگوں کا مجھے آسیوات مل رہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لاکھوں لوگوں کا آسیوات پرچاپتی بھرمہ کماری کے سب دیویاں کا سیوات مجھے مل رہا ہے مجھے 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 پرچاپتی مجھے برحمہ جی کا عصی واد ہے جب برحمہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وشنو ہوتے ہیں اور ابھی وہ بیٹی نے سیو جی کا بھی تو سیو ہوتی ہے تو سیو ہوتی ہے تو پاروتی بھی آتی ہے تو آپ لوگوں کا عصی واد مجھے مل رہا ہے اس سے بڑا کیا چاہیے میری زندگی کا سب سے زیادہ ہے مجھے آنند ہوا ہے ابھی میرے نام کی کوئی بھوک بھی بنا رہے دلی میں لنبی چوڑی کیوں بات کرو سمجھ کا بہت ہوتا ہے ایک گھنٹہ پورا ہو گیا رمی جی نے بھولا تھا کہ ایک گھنٹہ ہم آپ کو دیں گے تو رمی جی آپ نے ایک گھنٹے میں اور پانچ منٹ اور لگا دی ہے میں نے تو آپ کا میں حادی کا بار مانتا ہوں اور آپ کا لوگوں کا عصی واد لیتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا عبار مانتا ہوں اس سے کیا مانتا ہوں کنو بھائی بہت اچھا لگا بہت سندر آپ نے کہانی سنائی اور کافی لوگ جو سن رہے ہیں وہ میسیج کر رہے ہیں وہ علپا جی نے آپ کے لئے کچھ لکھے بھیجا ہے اور انہوں نے ریکارڈ بھی کیا ہے اس کو میں چاہوں گا کہ وہ سنائی دے آپ منجل سے دور پر اچھاوں سے پور ہو کے چلیں اچھا لیں آواز کی اونیوار ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے otherwise it is very fine تو چلیے نیراس آپ اداس نہیں ہوئے اور بلکہ آپ نیراس بیٹھے ہوئے لوگوں میں آشا کی کیران جگائے شکشت ہوئے اور لوگوں کو بھی شکشہ دے کر ان کا جیون بھی اجول بنایا یہ بھاؤ سے پرگٹ کیا ہے الفا جی نے آپ کے لئے چند لائن ہے تو میں بعد میں اس کو ٹائپ کر کے آپ کو بیز دیتا ہوں اور خوشی ہمارے ساتھ جڑ گئی خوشی بھی آپ کے لئے ایک لائن گانے ایک دو لائن گنائے گی خوشی خوشی کی سمائل دیکھ رہا ہوں بہت سمائل دی رہی ہے اور خوشی بار بار تالی بھی لگا رہی تھی اب نیراسہ لگا کہ خوشی کتنی نام تیرا نام ہی اتنا اچھا خوشی ہے تو ہمیں ساتھ خوش رہے گی بیٹا چلیے کانو بھائی کے لئے سنائیے ایک پیارا سگی جاپی 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 جو ہم کو سیکھ دے گی جی یہ مت کہو خدا سے میرے مشکلیں بڑی ہیں یہ مت کہو خدا سے میرے مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے آتی ہے آتی ہے آدھی آتو کر ان کا خیر مقدم آتی ہے آدھی آتو کر ان کا خیر مقدم تو پاس ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑا ہے یہ مت کہو خدا سے میرے مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے شکلیں بڑا ہے خدا شکلیں بڑا ہے شکلیں بڑا ہے شکلیں بڑا ہے شکلیں بڑا ہے شکلیں بھائی بہت اچھا لگا سبھی کو میں دیکھا نہیں ہوں ورچوالی وہ آن لائن فارم بڑھتے ہیں اور سنگنگ کامپٹیشن کرتے ہیں اور تو میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی چیرا کے ساتھ مل کے جو بچے گا سکتے ہیں ان کا بھی ایک کامپٹیشن اپن رکھیں گے آن لائن تو ان کو پھر جو فرس سیکنڈ آئیں گے ان کو سرٹیپیکٹ وغیرہ آن لائن ہی بیز دیں گے تو ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ کے بچے جو بھی سیکھ رہے ہیں ان سبھی کے اندر جو ٹیلنٹ ہیں وہ بھی اس مجھ پہ آکے دکھائیں اور لوگوں کو اپنی آواج کے مادیم سے اپنے بارے میں پہچان کر آئے یہ ہماری ایک شب کامنا ہے آپ کے پرتی آپ ضرور اس کے لئے کام کریں اور میرا یوگ لے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا and thank you so much بہت ساری شب کامنا ہے منگل کامنا ہے اور سترہ تاریخ آپ کا بڑھے ہیں تو میں ریڈیو میں ضرور ایناؤنس کروں گا جب ہم لوگ ہم لوگ برڈے جن کا بھی ہیں ان کا نام لے کے ان کے لئے ہیپی برڈے کا سانگ سناتے ہیں تو میں آپ کے لئے بھی سانگ سناوں گا سترہ تاریخ کو منڈے کو اور صبح صبح ہی میرا پروگرام دیتا ہے آٹ سے دس لائیو ریڈیو پر تو اسے میں آپ کا ذکر ضرور کروں گا اور بہت اچھا لگا and آپ نے کتاب کے بارے میں بتایا جو دلی میں چھپ رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ کتاب اچھی طرح سے لوگوں کے بیچ میں جائے اور آپ کے مادہم سے جو آپ نے انہوں کیا ہے وہ سارا وہ کتاب میں چھپ آئی ہے اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے گا ایک پرہنا ملے گا بہت بہت سا دعوات اور پھر سے ایک بار بہت ساری دعاوں کے ساتھ یہ چند تالیا ایک بار پھر سے آپ کے لئے جی 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 آپ نے میرے کو بہت سارا آپ نے سنگ کیا میں آپ کا آبار منتا ہوں اور بھگوان برما جی سے پراتھا کرتا ہوں کہ آپ کا سوا سچا رہے اور آپ دی دی کا کام کرتے رہو جی 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 بہت ساری سے اوم شانتی اوم شانتی کنو بھائی بہت ساری کنو بھائی بہت ساری کنو بھائی بہت سمپل living and high thinking جس طرح سے انہوں نے سوچ رکھا اور اپنے شمتہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ چیزیں کر دکھائیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار ہم لوگ سوچتے ہیں میری capability کیا ہے میرے پاس asset کیا ہے اس کے آدار سے میں business establish کروں گا اس کے حساب سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کنو بھائی کے جیون میں کوئی asset تھا ہی نہیں کنو بھائی تو مرنے کیلئے تیار تھے out of the box تھے لیکن پھر بھی کہاں سے ایک چراغ ان کے پاس آ گیا اور پھر سے راستہ بن گیا اور اس سے روزن نکلتی گئی اور آج ایک اچھا empire کھڑا ہے اور یہاں پر ان کا ایک dream اور باقی ہے میں چاہوں گا کہ وہ dream ان کے بردے پر پورا ہی ہو جائے سترہ مائی کو جو دیویانگ بچوں کیلئے انیورسٹی کی بات کر رہے تھے ویسے ہی آپ کے بہت سارے بچے ہیں ایک بار ان کو ملا کے committee بنا کے بنا دیجئے اور ایک proposal government کو رکھئے اور بڑا پردان تو اپنا ہی ہے وہ اس کے لئے کیوں نہیں کریں گے صرف اپنے بچوں کو جو ڈاکٹر ہوئے ہیں جو teacher ہوئے ہیں ان کا ایک committee بنا کے proposal بنا کے آپ دے دیجئے بس ختم ہو گیا اور بڑے کا دینی اس کو proposal کو forward کیجئے تو ایک اچھا شبکار شروع ہو جائے گا اور وہاں سے جو ہے ایک نیا ایک ادھیانش دو ہو جائے گا اور کافی لمبا سمیں تک جو ہے یہ ایک یادگار بنا رہے گا اور دیویانگ بچوں کیلئے ایک اچھا کام ہو جائے گا تو میں چاہوں گے کہ یہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے اور آپ کا سپنا بھی پورا ہو جائے ایشی شبکامنا کرتے ہیں منگل کامنا ہی کرتے ہیں تمہیں ترہاں چلی ہم لوگ ہا جی thank you so much بہت بہت شبکامنا آپ کا blessing مجھے بہت کام لگے گا میں blessing میں بہت جانتا ہوں کہ بہت راکات ہوتی ہیں ہاں تو انہیں شبکامناوں کے پاس پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اور آپ صدا خوچ رہیں مس رہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیے اور جو بھی نیم سیم ہے اسے فالو کرتے ہوئے اپنا بچاؤں کریں یہی ہماری شبکامنا ہے پھر ملتے ہیں جائے ہن جائے بھارت اوم شانتی